تو انڈین لیڈرشپ جشن بھی منا رہی ہے کہ مذاکرات وہ جاری رکھیں گے جگہ ایک انچ نہیں چھوڑیں گے اچھے اس سے ڈپ نا صرف پرانی سیچوشن ہی ڈپلائیمنٹ بڑھا سکتے ہیں مزائل انہوں نے لگا دیا ہیں وہ جو چھوٹا سا علاقہ انہوں نے لے لیا کن کے ذریعے سی آئیے کی مدد سے طبت کے جو گوریلا دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے اب دیکھئے کوئی تنازہ انفیکٹ چین کے ساتھ ان کا تھا ہی نہیں کوئی مودی صاحب نے اس وقت کہا کیا ہم پہ تو کوئی عملہ نہیں ہوا ہمارے علاقے پہ تو وہ آئے ہی نہیں ہمت نہیں ہے مودی میں جو یہ کہہ رہے تھے نہیں یہ سب کی چین کا نام نہیں لے سکتے چین کا نام تو ابھی بھی نہیں لیا چین کی زمین گیر بہت ڈیمار کی ہوئی سرد نہیں تھی جیسے میں نے کل کا ویران علاقہ تھا اسی نے پاپن راوت نے بہن دیا تھا نا کہ بیق وقت چین اور پاکستان کا مقابلہ کر سکتے ہیں انہوں نے ڈنڈوں سے آدمی مار دی کبھی کبھی تاریخ میں ایسا واقع ہوا ہے کہ کسی فوج نے دوسری فوج کے ڈنڈوں سے آدمی مار دیا اور کہا کیا اس پر کبھی لہ دستے انہوں نے ٹرینڈ کیے تھے اور جو ایک انتقامی جذبہ رکھتے ہیں چین کے خلاف اور ٹریننگ بھی ان کسی یہ ہی نہیں کی تھی اچھی تھی تاہر ہے اس کا مہربیت روگا تو وہ جو جیل کے ساتھ جو وہ پہاڑی علاقہ ہے اس میں ایک طرف تو وہ اس پہ وہ فاتح بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بخار کو ہوا دیتے جا رہے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہے میں تو یہ لفظ اس طرح کہ کبھی زندگی پر استعمال لے نہیں کیا یہ وہ پنجابی کا لفظ ہے جسے پنگا لے نہ کہتے ہیں خام خواہ کیسے سیچوئیشن پیدا کرنا ہے کہ آ بیل مجھے مار اور یہ وہ کیا یہ وہ کام کیا اور انڈین آرمی بیل نے ایک تو یہ کیا کہ مار آئے ان کو سنگھوں میں اٹھایا وہ بل فائٹنگ میں جیسے ہوتا ہے اٹھا کے پھینک دیا دوسرا انہوں نے کمال ڈبلومیسی کے میدان میں کیا وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے مفاہ مت چاہتے ہیں کہ مذاکرات وہ جاری رکھیں گے جگہ ایک انچ نہیں چھوڑیں گے وہ پرانی سیچوئشن پر بہادی نہیں ہوگی صرف پرانی سیچوئشن ہی ڈبلائیمنٹ بڑھا سکتے ہیں میزائل انہوں نے لگا دیا ہیں تو ایک تو یہ محاج کھل گیا یہ مسالیت کرائی ہے ماسکوں نے انڈین لیڈرشپ جشن بھی منا رہی ہے لیکن چین ہی جو اینڈری ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ پٹھان کے سینے پر بیٹھا ہوا بنیاں رو رہا تھا کسی نے پوچھے کہ رو کیوں رہے ہو گئے یہ ابھی اٹھ جائے گا مجھے مرے گا ڈپلو میجری میں یہ جو گھبرائے ہوئے تھے گھبرائے ہوئے آدمی نے کیا مذاقرات کرنا ہے فارنڈ منسٹرز کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک پانچ نکاتی جنڈے پر ان کا اتفاق ہوئے بات یہ ہے کہ چائنہ پانچ گیا نا اگر وہ اس کو مان لیتا ہے تو وہ یہ مان گیا کیلئے ایریا انڈیا نے ہمارا قبضے میں کیا ہم نے اس کو بھول گئے ہم اس کو چھوڑ گئے تو باقی ساری عمر کیلئی یہی جو ہے نا داغ بہت بڑا ہے اور ان کو قابو کرنے کے لئے کافی ہے جہاں تک رہ گئی بات کیا کہتے ہیں کہ اس میں پیش رفت کیا ہوئی تو جو سفارتی سطح پر باتیں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کی ٹھنڈی میٹی اچھی ہوتی ہیں لیکن جو اوپر بیٹھے ہیں ان کے سپائی وہ آپ کڑکڑ کریں گے کہ اگر یہی کرنا تو تو ہمیں گے بٹھائے ہوئے یہاں پر اور اب واپس بلاؤ تو یہ اتنی آرام سے ختم ہونے والی بات نہیں ہے یہ ابھی لگے کا پتہ اور انڈیا کا ریاکشن جائے نا انڈیا چاہے گا کہ اس کو ڈلے کرے ڈلے کر کے ڈیفیوز کرے اور چیزوں میں پسائی ہی آ رہینا چاہیے اگر آپ چائنا اور انڈیا میں پیس ہوتا ہے تو پاکستان کے حالات مشکل موجود ہیں نہیں حالات نہیں مشکل ہوں گے پاکستان کو انڈیا مشکل ڈالے گا پاکستان کے پر انڈیا کی ایک تلوال لٹک رہی ہے اور اب وہ اتنے بلینز کی آمز پر چیز کر رہا ہے تو پاکستان کو اس سے ایک انسیکیورٹی تو لاحق ہونی ہے تو پاکستان یا تو اس لیول کے ویپنز کری لے یا پھر علائنسز کر لے موسیقی